اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایش ڈی میں ہوں ہاری سلیشہ گلانی چلتے ہیں آج کے ہم خبروں کی طرف خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے لیے چلیں گے ساہیوال کنسٹریکٹرز ایسوسییشن پاکستان کے ممبران کا ایک ہنگامی اجلاس کیپ ہاؤس ساہیوال میں زیر سدارہ سید محمد علی بخاری چیئرمن ایکشن کمیٹی کنسٹریکٹرز ایسوسییشن پاکستان ڈیویجن ساہیوال منقض ہوا جس میں ساہیوال لیوین کے تمام کنسٹریکٹرز کو درپیش مسائل اور ڈیویلپنٹ کی نہکموں میں روز بروز بڑھتی ہوئی کرپشن نہکموں میں لا قانونیت افسران کی بیجا منمانیاں اختیارات کا نجائز استعمال اور تجاوز کنسٹریکٹرز کو درپیش بلنگ مسائل پرائز اپریشن اور افسران کے اختیارات کا تجاوز کرتے ہوئے دیگر ازلا سے کنسٹریکٹرز کو بلا کر اربعہ روپے کے ٹرنڈرز بغیر کمپیٹیشن غیر قانونی طور پر دے کر کنسٹریکٹرز کی حق تلفی اور حکومتی خزانے کے کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں ایسوسیشن پاکستان کے ڈیویجنل چیئرمن ایکشن کمیٹی ساہیوال سید محمد علی بخاری نے ساہیوال ڈیویجن کے کیپ میمبران کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سرطار اتار ڈوگر چودری خاور لطیف رانہ اکتر حسین راو خالد چودری اجازت پر مشتمل پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے کر انہیں ٹاکس دیا کہ آلہ سطح پر ملاقاتیں کریں اور ڈیویجن ساہیوال کے کنسٹریکٹرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے جامع اقدامات کریں اس کے علاوہ ازلا اکارا پاک پتن اور ساہیوال کے پلیس کلبوں کے اندر پریس کانفرنس کا انعقاد اور پریس کلبوں کے باہر احتجاج کے ذریعے آلہ سطح پر اپنی آواز پہنچائیں چیئرمن ایکشن کمیٹی ڈیویجن ساہیوال سید محمد علی بخاری نے ساہیوال ڈیویجن کے کیپ میمبران مسائل کے حل کے لیے رانہ عبدالحکیم خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور رانہ عمران عساق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پر مجتمل دو رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی جو ڈیویجن ساہیوال کے کنسٹرکٹر کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عدالت آلیہ کا دروازہ کھٹائی گی اور کنسٹرکٹر کی فری لیگل سرویس دے گی چیئرمن ایکشن کمیٹی کنسٹرکٹر ایسوسییشن ڈیویجن ساہیوال سید محمد علی بخاری نے مزید کہا کہ جن میں حکموں کے افسران اور احلکاران اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور کرپشن کو روز بروز بڑھا ہوا دے رہے ہیں اپنا قبلہ درست کر لیں بسورت دیگر ان کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی کی جائے گی اگر وہ پھر بھی نہ رکھے تو مجبوراں کے خلاف لیگل ٹیم کے ذریعے ایف آئی اے اور انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کروائے جائیں گے چیئرمن ایکشن کمیٹی کیپ ڈیویجن ساہیوال سید محمد علی بخاری نے ایک جلاس کے اختتام پر میمبران کو پرتکلپ اشاہیہ دیا